بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم ایک شادی شدہ جوڑے کے لیے اولاد سے بڑھ کر کوئی بڑی نعمت نہیں ہو سکتی بدقسمتی سے کچھ جوڑوں کے لیے والدین بننے کی یہ خوشی زیادہ لمبے عرصے تک باقی نہیں رہتی بہت سے بچوں کو ماں کے پیٹ میں ہی کی ایک بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں ایسے حالات میں اس بچے کو پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد دونوں ہی صورتوں میں کئی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پانچ سالہ نوہا نام کے اس لڑکے کو بھی ماں کے پیٹ میں ہی مسائل کا سامنا کرنا پڑا نوہا وال ایک بہت ہی خطرناک بیماری کے ساتھ اس دنیا میں آیا ڈاکٹرز کے مطابق اس کی ماں شیلی جب صرف تین ماہ کی حاملہ تھی تو تب ہی اس بچے کو سائنہ بیفیٹا نام کی ایک خطرناک بیماری لاحق ہو گئی تھی جیسے ہی ڈاکٹرز کو اس بچے کے اندر اس بیماری کا پتہ چلا تو انہیں اس بچے کے بارے میں بہت زیادہ پریشانی لاحق ہوئی کہ شاید وہ زیادہ عرصے تک زندہ ہی نہ رہ پائے جب شیلی کو تقریباً ساڑھے چار ماہ ہوئے تو اس کو اور اس کے بچے کو ڈاکٹرز نے بہت تفصیل سے چیک کرنا شروع کر دیا بچے کو سپائنل کارڈ میں مسئلہ تھا جس کی وجہ سے این ممکن تھا کہ اس کا دھرڑ بے جان ہی رہے کہ یہ بچے صرف سائنہ بیفیڈا جیسی مرض سے ہی توچار نہیں ہے بلکہ اس کو کئی اور بیماریم بھی لاحق ہیں ان میں سب سے خطرناک بیماری ہائیڈرو سفلس تھی اس بیماری میں بچے کا دماغ ہی نہیں بن پاتا کیونکہ اس کے سر میں ایک خاص قسم کا فلوٹ بھر جاتا ہے یہ خبر پہلے سے ہی بہت پریشان والدین کو چھنجوڑ کر رکھی اب محض دعاوں کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا ڈاکٹرز نے اس کی ماں کو بتایا کہ اس بیماری کی وجہ سے نوہ کا دماغ 98 فیصد تک برباد ہو چکا ہے اور آپ دونوں کو ہر طرح کی بدتر صورتحال کے لیے مکمل طور پر تیار رہنا ہوگا آخر کار اس کے نو ماں پورے ہوئے اور نوہ ایک بڑے سے سر کے ساتھ پیدا ہوا وہ محض دو فیصد دماغ پر ہی زندہ تھا ان تمام بیماریوں کے باوجود ڈاکٹرز امید ہارنا نہیں چاہتے تھے انہیں نوہ کی پیدائش کے بعد ہی اس پر کیٹ ٹیسٹ کیے تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ وہ جن سے ڈر رہے ہیں وہ تمام اندازے درست ہیں یا نہیں بدقسمتی سے ان کے تمام اندازے درست تھے اس کے ماں باپ مکمل طور پر ٹوٹ چکے تھے نہ صرف وہ اپنے بچے کی صحت کے بارے میں پریشان تھے بلکہ وہ ہر ماہ علاج پر آنے والے اخراجات کے بارے میں بھی بہت پریشان تھے لیکن انہیں امید نہ ہاری اور یہی سوچتے رہے کہ آخر کار کسی نہ کسی طرح ایک دن شاید حالات بدل ہی جائیں تمام حالات ان کے خلاف تھے آخر لاکھوں دعاؤں اور تکالیف کے بعد انہیں اس اندھیری سروں کے آخر میں روشنی کی ایک کرن دیکھی نوہ نے آہستہ آہستہ بہتری کے آثار ظاہر کرنا شروع کر دیئے تھے ڈاکٹرز نے پیش گوئی کی تھی کہ نوہ محس ایک سال بھی زندہ نہیں رہے گا لیکن نوہ ایک جنگجو ثابت ہوا اور اس نے سب کو غلط ثابت کیا اور زندہ رہا ایسا لگ رہا تھا کہ ایک موجزہ ہو چکا ہے اور نوہ کو ایک نئی زندگی سے نوازا گیا ہے نوہ کی میڈیکل رپورٹس چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں کہ اس کا دماغ اس کی بیماری کے باوجود بہتر ہو رہا ہے اگرچہ بہتری بہت آہستہ تھی لیکن اس بچے کو زندہ رکھنے کے لیے یہ کافی تھی نوہ اب ہنستہ بھی تھا اور کچھ کچھ بول بھی لیتا تھا جو کہ بچوں کی پیدائش کے بعد ان کی عمر گزرنے کے ساتھ ان کے لیے سیکھنا ضروری ہوتا ہے شیلی اور اس کے شوہر کے پاس الفاظ ختم ہو چکے تھے اور ان کو اس موجزے پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا جو کہ وہ اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے تمام امیدیں کھونے کے بعد اب وہ اپنے بچے کو تمام تر مشکلات کو شکست دیتے ہوئے دیکھ رہے تھے انہیں ایک انٹرویو میں بتایا کہ جب حضرتال میں موجود ڈاکٹرز نے ہمیں اس بارے میں بتایا تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسوں روان تھے انہیں بھی ایسا کچھ ہوتے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور ان کو نہیں پتا تھا کہ آخر کیسے اور کیوں لیکن ایک بات تیہ تھی کہ نوہ کی کیس کو نوجوان ڈاکٹرز اور برین سرجنس کو ایک مثال کے طور پر پڑھایا جائے گا ان ڈاکٹرز نے مزید بتایا کہ ہم سب کو اس پر یقین ہی نہیں آ رہا یہ ایک موجے سے کم نہیں ہے ماں کے پیٹ میں بچوں کو کوئی بیماری لگ جانا کوئی نئی بات نہیں ہے اس کی بہت سے وجوہات ہو سکتی ہیں اگرچہ کوئی جراسیم یا چوٹ نہ بھی آئے تو بھی بچے کو بیماری لگ سکتی ہے شیلی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا نہ تو وہ کوئی نشا کرتی تھی اور نہ ہی اس کو کوئی چوٹ آئی تھی بلکہ ڈاکٹرز کے مطابق اس کے بچے کو یہ تمام بیماریاں شیلی کی غزائی کمزوریوں کی وجہ سے لگیں اگرچہ نوہ کے ابتدائی سال بہت ہی مشکل میں گزرے لیکن اب وہ ایک صحت مند زندگی کی جانب کمزن ہے اب یہ بچہ پانچ سال کا ہے جو کہ اس کی محض ایک سال کی زندگی سے پورے چار سال زیادہ ہے اگرچہ نوہ کو ابھی بھی کچھ مسائل لاحق ہیں لیکن ابھی بھی وہ اپنی زندگی بہترین طور پر گزار رہا ہے کچھ آپریشنز اور علاج کے ذریعے اس کی ٹانگوں اور دھڑ کو کافی بہتر کر لیا گیا ہے اور اب اس کے والدین کو کافی یقین ہے کہ ایک وہ دن ضرور آئے گا جب نوہ اپنی ٹانگوں پر بغیر کسی سہارے کے چل پائے گا اگرچہ وہ ابھی بھی صحیح کر کے نہیں چل سکتا لیکن اس کا دماغ اچھی طرح کام کر سکتا ہے جلد ہی وہ سکول شروع کرے گا اور اپنی قابلیت کو مزید نکھارے گا اور ہم امید اور دعا کرتے ہیں کہ یہ بچہ خوشیوں بھری لمبی زندگی گزارے مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ